بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریلٹر امار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیات رحم کرنے والا ہے تو دوستو آج جو ہے ایک بڑی خوش خبری ہے بلو وٹ سیٹی کے والے سے بلو وٹ سیٹی نے جو ہے اپنے اوامی بلوک کا جو میپ ہے وہ رویل کی ہے اور لوگوں کو بتایا جو میپ ہے اس کی بیلٹنگ ہونے جاری ہے فرسٹ بیلٹنگ ہے اوامی بلوک کی جس میں ساڑھے تین مرلہ ساڑھے چار مرلہ کے پلوٹ تھے اور ابھی بھی لوگ جو ہے وہ پرچیز کر رہے ہیں تو لیکن یہ تھا کہ اس کی ایک بھی جو ہے وہ بیلٹنگ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کا میپ آیا تھا تو فرسٹ ٹائم جو ہے اوامی بلوک کا میپ آ رہا ہے اور آج ہی صبح جو ہے ہمیں وہ میپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے جس میں انہوں نے بڑا سارا ایک میپ بنایا ہے اور اس کے علاوہ ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو ڈیویلپمنٹ جو ہے کافی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اکثر لوگ کہتے تھے کہ اوامی بلوک کی جو ہے ہمیں لوکیشن کا نہیں پتا تو گیٹ نمبر دو سے اگر ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں میں نے پرانی ویڈیوز میں دکھا بھی چکا ہوں تو وہاں پہ اوامی بلوک بالکل انڈرڈیویلپ ہے اور کافی تیزی کے ساتھ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اوامی بلوک کا جو میپ ہے وہ آج ہی ریویل کیا گیا ہے اور جیسا کہ رمضان میں انہوں نے بیلٹنگ کرنی تھی اور دوہا میں جو ایونٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ کینسل ہوگی تھی تو ابھی امید ہے کہ بہت جلد بیلٹنگ کے انانونسمنٹ کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی خبر ہے جن جن لوگوں نے جو متوسط طبقے نے جو پلوڈ دیئے تھے انسٹالمنٹ پہ جن لوگوں کی 50% یا اس سے ابوب جو ہے انسٹالمنٹ پیڈ ہوں گی ان کا پلوڈ بیلٹ کر دیا جائے گا اور ان کے پلوڈ کو نمبر لگا دیا جائے گا اور بیلٹنگ کا یہ پرسیجر ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ 50% سے اوپر اپ تو ڈیٹ رکھنے ہیں اور جن کے اس سے نیچے ہوں گے ان کا پلوڈ بیلٹنگ میں نہیں آئے گا ان کا پھر نیکسٹ بیلٹنگ میں آئے گا اور اس کے علاوہ بات کریں تو ایک بہترین انویسمنٹ اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو تنخواد ہے جس کی 20-30 زار یا 40 زار پر سیلوری ہے اگر وہ تھوڑی تھوڑی بجت کرنا چاہتا ہے تو 325 روپے روزانہ کے حساب سے وہ بجت کر کے مہینہ جو ہے 97-14 سورپ انسٹالمنٹ پے کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہترین انویسمنٹ اپرچونٹی ہے صرف 87 زار پوائنٹسوں میں آپ کو ساڑے چار مرلہ عوامی بلوگ کا پلوڈ مل سکتا ہے اور بیلٹنگ ہونے کے بعد اگر آپ بیلٹڈ پلوڈ دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ منٹ سے آپ کو بیلٹڈ پلوڈ بھی مارکٹ میں ملیں گے اور اس کے علاوہ لوکیشن کی بات کریں تو گیٹ نمبر دو کے پاس عوامی بلوگ کی لوکیشن ہے اور بہترین لوکیشن ہے اور میپ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میرے سکرین پہ اور یہ کافی بڑا بلوگ بننے جا رہا ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگوں نے یہاں پر پلوڈس لیے ہیں اور ابھی بھی لوگ جو ہیں اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ میں سے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے آپ کے لیے بہت اچھی ڈسکونٹڈ آفر ہے اگر آپ لوگ ریلٹر مارکٹ پلیٹ فورم سے اپنی ساڑھے چار مرلہ عوامی فائل جو ہے بک کرواتے ہیں تو تین مہینوں کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک گفٹ ہوگا اور پہلی تین انسٹالمنٹ جو ہے آپ لوگوں کو بے فکری کے ساتھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی پہلے تین مہ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ہماری طرف سے اور ریڈی پیڈ ہوں گی تو یہ ہمیں بلو ورڈ نے تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے ریلیکسیشن ملی ہے وہ میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کروں اور یہ تین مہینے کی انسٹالمنٹ جو ہیں آپ کی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ پیڈ ہوں گی اگر آپ میں سے کوئی بکنگ کرواتا ہے اس کے علاوہ ٹائم پیریڈ کی بات کروں تو اکثر لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ انویسمنٹ جو ہے وہ کتنی دیر بعد ہمیں فائدہ دے گی تو ان سب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کم از کم آپ کو پانچ سال بعد فائدہ دے گی اور اگر آپ لوگ ففٹی پرسنٹ پیڈ ہوا پلوٹ دینا چاہتے ہیں یا فریش فائل لے کہ اس میں ففٹی پرسنٹ پیڈ کرواتے ہیں تو تب ہی آپ کو دو سے ڈائی سال میں بہت اچھا بینیفٹ دے گی اور جیسے جیسے یہ پلوٹ بیلٹ ہوں گے ویسے ویسے لوگوں کو ان کے پلوٹ نمبر لگتے جائیں گے ویسے ویسے ان کو جو ہے میپ پہ اور اس کے بعد جو ہے ان گراؤنڈ پلوٹ ملتے جائیں گے تو کم از کم یہ فریش فائل جو ہے پانچ سال کے لیے آپ ہولڈ کریں نو لاکھ پیٹرزار روپے کا پلوٹ ہے آج کل نو لاکھ پیٹرزار میں کوئی بھی کہیں بھی جگہ کسی بھی جگہ پہ اچھی جگہ پہ جو ہے وہ آپ کو ایک مرلہ بھی نہیں سی طرح ملتا تو یہاں پہ ساڑھے چار مرلے کا پلوٹ ہے جس کے ستاسی زار پانچ سو روپے ڈاؤن پیمٹ ہے ستانوے سب چار سو روپے اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے اور اس کے علاوہ سکس منت بعد ایک بڑی انسٹالمنٹ آتی ہے وہ آپ نے ترتالیس زار سات سب چار سو روپے کرنی ہوگی تو آپ کا ساڑھے چار مرلہ کا بے کل آل ڈیوز کلیر پلوٹ انشاءاللہ چار سال کے انسٹالمنٹ پہ آپ کو مل سکتا ہے اور بھی اس کے علاوہ مزید اگر بلو ورڈ سٹی میں کوئی بھی نئی انفرمیشن مورے پاس آتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو سب سے پہلے بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے اگاہ کروں گا اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ